اسی اور صحابی کو حاصل نہیں تھا محترم ناظرین اکرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سمجھنے کے سلسلے میں ایک مثال دینا چاہوں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ بزرگ صحابی حضرت ابو بگر صدی کے پرتواء لوگوں میں کھڑے ہوتے ہیں اور ترمیزی کی صحیح روایت ہے آپ کہتے ہیں تم لوگ قرآن کریم کی اس آیت کو پڑھتے ہو آیت کیا ہے اگر کوئی غلط راستے پر ہے اور تم سیدھے راستے پر ہو تو تمہارا کوئی نقصان نہیں ہوگا حضرت ابو بگر کہتے ہیں اس آیت کا تم لوگ غلط مطلب لیتے ہو جبکہ میں نے اپنے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تم لوگ عمر بالمعروف کرتے رہو گے لوگوں کو نیکیوں کا حکم دیتے رہو گے برائیوں سے روکتے رہو گے اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر اپنا عذاب نازل کرتے محترم ناظرین اکرام اس آیت کا صحیح مفہوم صحابے اکرام کو سمجھانے والے اگر کوئی ہیں تو جناب ابو بگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوئیں